پیکا ایکٹ پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز سیول ججز ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ٹوائل کا اختیار دے دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد پیکا ایکٹ کے تحت ٹوائلز کا اختیار دیا اسلام آباد میں ڈیجیٹل کرائم میں گرفتار افراد کا ٹوائل ان عدالتوں میں کیا جائے گا تیکٹری اطلاع پی ٹی آئی رعوف حسن دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے اسلام آباد کی عدالت نے ایف آئی اے کی استعداد منظور کر لی ایف آئی اے نے کہا سوشل میڈیا ڈیوائسز برامت کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ایک بار پھر سیل دفتر آتش زدگی سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے کے باعث سیل کیا گیا تحریک انصاف نے وزیراعلا مریم نواز کے خلاف توہینی عدالت کے کارروائی کی اپیل کر دی کہا مریم نواز نے عدلیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ بولے عدلیہ کو دھن کی دی جس کی مضمت کرتے ہیں مریم نواز سمجھتی ہیں پاکستان میں ان کی بادشاہت ہے مریم نواز کے رویے اور لہجے کے خلاف توہینی عدالت کی کارروائی کی جائے مسلم لیگ نون کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی مقصود نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظرہ سانی اپیل دائر کر دی کہا تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں دی گئیں عدالت بارہ جولائے کا فیصلہ واپس لے اوپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ نئے انتخابات کا مطالبہ اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا یہ حکومت ڈوب چکی ہے تمام جماعتوں کا مطالبہ ہیں کہ ازادانہ انتخابات ہوں بیریسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی اور کارکنان کی رہائی تک بھوک ہڑتالی کیمپ جاری رہے گا شبلی فراس نے کہا نا اہل حکومت نے عوام کو مہنگائی میں جھونک دیا جمعے کے بعد ہڑتال کا دائرہ پورے ملک تک بڑھائیں گے وزیر اطلاعات اتاتار نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بلا آخر ثانیہ نو مئے کا اعتراف کر لیا نو مئے کو دو سو سے زائد فوجی تنصیبات اور جی ایچ کیو پر حملے کیے گئے زمان پار دہشتگردوں کا تربیتی ہیڈکوارٹر بنا رہا تحریک انصاف نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی ہے تحریک انصاف کی سیاست ہمیشہ سر پرسندی کے ارد گرد گھومتی ہے پیپلز پارٹی نے بانی پی ٹی آئی سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا سینیٹر شریر اہوان نے کہا سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے مان لیا کہ احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی احتراف کافی نہیں قوم سے معافی مانگیں سید خرشید احمد شاہ نے کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں نفرت اور تشدد کی سیاست کی بنیاد رکھی پی ٹی آئی کو منفی سیاست ترک کر کے مصبت سیاست کا آغاز کرنا چاہیے ملکی ترقی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر شاپے اور گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر سماد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ آمیر فاروق نے کہا آپ نے لوگوں کو اٹھا کر دس گھنٹے بعد چھوڑ دیا کیا ثبوت کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں کیا اس دفتر میں موجود ہونا کوئی جرم ہے کل میں سڑک پر جا رہا ہوں تو پولیس مجھے بھی اٹھا کر لے جائے گی ایڈیشنل اٹرنی جرل نے کہا مقدمے میں نامعلوم لوگ تھے اس لیے دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا چیف جسٹس نے کہا بغیر ایف آئی آر حب سے بیجا میں رکھنے کے معاملے پر آرڈر کروں گا زلہ خیبر میں بارشوں نے تب باہی مچا دی وادیہ تیرہ میں سیلابی ریالہ سب کچھ بہا لے گیا دکانوں میں پانی داخل کرک میں برساتی نالوں میں تغیانی دیہا میں پہچانے والے پانچ افراد کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زندہ بچا لیا لاہور گجرات گجرانوالہ سیالکورٹ سمیت پنجاب میں بارشیں نشیبی علاقے ڈوبے رہے گجرات میں سڑکیں اور گلیاں تالاب بنی رہیں بارش کا پانی گھروں اور مسجد میں داخل گجرانوالہ میں گلیاں اور سڑکیں ڈوبی رہیں منڈی باہدین میں موسیلہ دھار بارش سے گلیاں اور سڑکیں پانی سے بھر گئیں گاموکی میں گلیوں بازاروں میں دس دس فٹ پانی جمع سیالکورٹ میں بھی توفانی بارش دیوار گرنے سے چار افراد زخمی پسرور میں بھی نشیبی علاقے زیر آب آگئے کراچی، سکھر، ہیدر آباد سمیت سندھ بھر میں سکول چودہ آگست تک بند رہیں گے حکومت میں گرمی کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا وزیر تعلیم نے کہاں گرمی کی شدت اور شدید بارشوں کے پیش نظر تاتیلات میں اضافے کا اعلان کیا ہے سندھ میں نیا تعلیمی سال پندرہ آگست سے شروع ہوگا کراچی میں ہاکس بے پر سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب کر چار افراد جام بھاگ ڈوبنے والی افراد سمندر پر پکنک منانے آئے تھے سی ویو پر نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب کر جام بھاگ شانگلہ میں دریائے سندھ کے قرے چیئر لیفٹ کی رسی ٹوٹ کر چیئر لیفٹ میں بچہ پھس گیا بچے کو بچانے کے لیے والد دریائے میں ڈوب کر جام بھاگ بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ایف بی آر نے بیالیس شہروں کی پچیس ہزار سے زائد بازاروں کے انکم ٹیکس ریٹ کا اعلان کر دیا چھوٹے دکانداروں سے کمس کا ماہانہ سو روپے انکم ٹیکس لیا جائے گا زیادہ سے زیادہ ماہانہ انکم ٹیکس بیس ہزار روپے مقرر سکیم کراچی لاہور اسلام آباد راولپنڈی فیصل آباد حدر آباد میں نافذ کوئٹا گوادر ملتان جہنوم مردان لڑکانہ بھی شامل ایف بی آر کے مطابق ٹیکس کا تائجن علاقے اور دکان کے سائز کے تحت کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی برامداد کو ساٹھ ہرب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا حدف مقرر کر دیا ایکسپورٹرز کے مسائل کی نشاندہی اور ہلکی ریپورٹل اب کہا ملک کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنی ہے ذرعی برامداد میں اضافے کے لیے بہتر کام کیا جائے یورپ اور امریکہ پاکستانی زامان کی ترسیل کا دورانیاں کم کیا جائے سفارت خانے ایکسپورٹرز کی رانمائی میں کردار ادا کریں ملک بھر میں مسیحی برادری کے لیے شادی کی عمر اٹھارہ سال مقرر صدر آصف زرداری نے کرسٹن میریج ترمیمی ایکٹ پر دستخط کر دیئے اس سے پہلے مسیحی برادری کے مردوں کے لیے شادی کی عمر سولہ خواتین کے لیے تیرہ سال تھی ترکبانستان کے وزیر خارجہ کا دور ہے پاکستان صدر آصف علی زرداری اور نائب وزیر آزم اس آقڈار سے ملاقات ہیں صدر مملکت کا پاکستان اور ترکبانستان کے درمیان روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور اس آقڈار سے ملاقات میں تجارت سرمایہ کاری اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق ترکبانستان کے وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے خانہ ہیں دونوں ممالک کو ملانے کے لیے موٹر ویز اور ریل ویز کی تعمیر پر بھی زور دیا پی ٹی آئی رہنما اسد قیسر نے کہا پی ٹی آئی پر پابندی لگانا حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے یہ ان کے بس کے بات نہیں عوام نے نون لیگ پر پابندی لگا دی ہے ہمارے ایمین ایز کو درائیا دھمکایا جا رکھا ہے آفورز مل رکھی ہیں پارلیمنٹ کی باتوں کو کوئی سنجید کی سے نہیں لیتا پارلیمنٹ بے توقیر ہو گیا پارلیمنٹ کے اختیارات بھی چھین رکھے ہیں تو ملک کو کس طرف لے جا رکھے ہیں وزیر اطلاع سن شورجیر محمد نے کہا تحریک انصاف پر پابندی کی بات پر حکومت سنجیدہ ہوئی تو معاملہ کابینہ میں لائے گی سیاست ہر جماعت کو کرنے کا اختیار ہے سیاست اور دہشتگردی میں بہت بڑا فرق ہے پیپلز پارٹی کسی صوبے میں گورنر راج کو سپورٹ نہیں کرے گی ٹیبر پختنخواہ حکومت نے وفاقی حکومت کی طرز پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کر دیا گریڈ سولہ تک سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پچیس فیصد بڑھا دی گریڈ سترہ سے بائس تک ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ اطلاق جولائی کی تنخواہوں اور پینشن سے ہوگا پنجاب حکومت کی ڈیپٹی کمیشنر کمیشنرز اور سیکٹریز کے مالیاتی اختیارات بڑھانے کی منظوری ہیلتھ ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں بھرتیوں کی بھی منظوری پنجاب آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا آلاؤنس ملے گا موڈل بارہ آزار ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ رائیڈرز کے لیے بائکس خریداری کی بھی منظوری ملتان انسیٹیوٹ آف کیڈنی ڈیزیز کے لیے گرانٹ میں اضافہ ڈانلڈ ٹرم پر حملہ امریکی سیکریٹ سرویس کے سربراہ مصطافی کہا ٹرم پر قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکام رہے مزید کہا کہ امریکی کانگریس میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا تھا ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس دونوں نے استیفے کا مطالبہ کیا تاہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا نشیبی علاقوں میں پانی زمہ رہا گرتبہ چوک میں عابد مارکٹ کے سامنے سڑک زیر عاب رہی وارس روڈ پر بھی بارش کا پانی زمہ ہوا شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گلشن راوی میں سب سے زیادہ سنتالیس میلی میٹر بارش ریکار وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتظامیوں اور واسا حکام کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرت چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش گرمی کی شدت میں کمی راول پنڈی میں بادل چم کر برسے نشیبی علاقے زیرہ بھا گئے گلیاں تالاب بن گئیں گھروں دکانوں میں پانی داخل محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی نیب ترمیمی بل کی منظوری موخر وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے قائمہ کمیٹی میں بل موخر کرنے کی درخواست کی لطیف خوصہ نے کہا مجھے یقین ہے وزیر قانون بل کو سپورٹ نہیں کریں گے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا تھوڑا خداقوفی کریں جسٹس تارک محمود جانگیری نے کہا تمام ججز کو حلف کے مطابق فیصلے کرنے چاہیں انصاف کی فراہمی ہمارا فرض ہے اگر دنیا کی عدالت میں ہم انصاف نہیں کریں گے تو اللہ کی عدالت موجود ہے اسلام آباد بارک کی تقریب سے خطاب میں مزید کہا کوشش ہوتی ہے کیسز میں جلد از جلد فیصلہ ہو تاکہ انصاف مل سکے بکلہ اچھی معاونت کرے تو کیسز نمٹانے میں آسانی ہوتی ہے پنو جرگے کا چوبیس گھنٹے میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کی جرگہ راکین کو اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہونے والے جرگے میں جرگہ راکین کی وزیر اعلیٰ اور حکام سے سولہ نکاتی ایجنڈے پر بات چیت گورنر پیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختنخواہ میں قیام امن کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی صوبائی حکومت کو کئی بار کہا ہے کہ امن و آمان کی صورتحال خراب ہے خیبر پختنخواہ حکومت کی مجرمانہ خاموشی سوال یا نشان ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے میں قیام امن کے ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے قیام امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے راہنما نون لیگ دانیال چادری نے کہا بانی پی ٹی آئی نے نومے واقعات کی سہولتکاری اور منصوبہ سازی کا اعتراف کر لیا پی ٹی آئی والے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں ان کی سیاست ریاست کو نقصان پہنچانے کے گرد گھومتی ہے پاکستان مشکلات کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے پی آئی اے کی نچکاری ستمبر تک موخر ذرائع کے مطابق تازہ آڈٹ ریپورٹ آنے کی وجہ سے بولی موخر کی گئی بولی دہندگان نے بزنس موڈل جمع کرانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا پی آئی اے خریدنے میں چھے بزنس گروپس دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکٹری جنرل کا قلمدان آئندہ تین سال کے لیے پاکستان کو مل گیا پاکستان کی سابق سیکٹری خارجہ اسد مجید خان اقتصادی تعاون تنظیم کے نئے سیکٹری جنرل ہوں گے ویفا کی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل چھے کے کارروائی کا معاملہ زیر بحث آنے کا امکان ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی آرے فلوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کی منظوری لی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری نے کہا ڈیجیٹل دہشتگرد کون ہیں پوری قوم جان چکی ہے نوجوان نسل کو اداروں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے عوام اپنی اصل دشمنوں کو پہشانیں اڈیالا جیل کا قیدی اور اس کی جماعت پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان نے کہا انتقابات کے معاملے میں درستگی کی ضرورت ہیں سپریم کورٹ پورے معاملے کو دیکھیں سپریم جنویشل کاؤنسل تمام حلقوں کا معاینہ کریں آئین و قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن ناکام ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن کو اب ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے